پر اسرار کہانیوں میں ایڈوانچر سسپنس اور کریم سٹوری تو شامل ہوتی ہے لیکن ان میں مزاق کا انصر شامل کرنا ایک مشکل ترین کام ہے زیر نظر سٹوری میں یہ انوکی خوبی پیدا کی گئی ہے اور فرائین مصر کی لا تعداد پر اسرار کہانیوں میں اس کے حیرت انگیز داستان کی شمولیت ایک منفرد عمل ہے اور جہاں اس میں لمحہ لمحہ سنسی ہے وہاں بے اختیار کہکے بھی شامل ہیں ایڈوانچر سسپنس اور تندو مزا سے برپور ناول ایم اے راہت کے کلم سے تابوت وہ بہت گہرا آدمی ہے میں خود اسے دھوکہ کھا چکی ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میری جنم کنڈی لے کر فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا جبکہ اس سے پہلے نہ جانے اس نے مجھے کیسی کیسی باتیں کہی تھی بیچارہ بیل کروسا اور اس کی بہن بھی اسی چکر میں ماری گئی خیر پرانی باتیں دورانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے فیلحال تو ہم قیدی ہیں حریش چندر سے اگر براہ راست بات چیت کی جائے اور یہ تمام باتیں اس پر ظاہر کر دی جائیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مجھے تو یہ رجوع لگتا ہے منصور جیسے میں تمام زندگی ایسے ہی رہوں گی اور اپنے بارے میں کچھ نہیں جان سکوں گی پتہ نہیں دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پیدما جملہ دھورا چھوڑ کر خموش ہو گئی اور اس کے بعد اس نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا رہ رہ کر رہا امیس کا خیال آ جاتا اور میں سوچتا تھا کہ اگر وہ ہوتا تو ممکن ہے اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا بہر طور جو نہیں تھا اس کے بارے میں سوچ کر خواہ مکوہ اپنے ذین کو تھکانے سے کیا فائدہ صبح ہو گئی اور پھر پورا دن گزر گیا اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی ہمارے لئے کھانا برابر آتا رہا رات ایک بار پھر دیوان حریش چندر کے طرف سے بلاوا آیا لیکن اس بار ہم دونوں کو بلایا گیا تھا ہم دیوان حریش چندر کے پاس پہنچ گئے وہ اس بار ایک اور نشستگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شدید جنج لاہٹ کے اثار تھے تم لوگوں نے آپس میں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا میں کب تک تمہارا انتظار کروں گا بل آخر مجبور ہو جاؤں گا کہ تم سب کو قتل کر دوں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس ری عدمہ نے حریش چندر کے طرف دیکھا اور بولی دویان حریش چندر اگر تم یہ بتانا پسند کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری مدد کریں پہلے تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم اصل پیدما ہو ہاں میں اصل پیدما ہوں پیدما نے غالباً اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا تھا تمہارے یہ الفاظ کافی نہیں اگر تم اصل پیدما ہو تو وہ لڑکی کون ہے یہ جاننا تمہارا کام ہے حریش چندر لیکن میں تم سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں میرے ماتا پیتا کون ہیں میں نے گوپال سانگا کہاں پرورش کیوں پائی مجھے یہاں سے گواہ کیوں کیا گیا یہ ساری باتیں اگر تم مجھے بتا سکتے ہو تو بتا دو اس کے بدلے تم جو کچھ کا حقیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں حریش چندر تنزیہ انداز میں ہنسنے لگا اور یہ تمام باتیں تو مجھ سے وہ لڑکی بھی کر چکی ہے جو رنجید کمار کے ساتھ ہے تم مجھ سے جنم کنڈلی کی بات کرو تمہاری جنم کنڈلی کہاں ہے وہ ٹھاکر رنجید کمار کے پاس ہے پیدما نے جواب دیا اور حریش چندر میرے ترمت وجہ ہو گیا کون ٹھاکر تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں بھائی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا نام رنجید کمار نہیں سندر لال ہے اور میرا ان واقعہ سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ میں کماری پیدما کے بارڈی گارڈ کی حصیت رکھتا ہوں تم سب فریب کر رہے ہو لیکن میں تمہارے فریب کا پردہ چاہ کرنوں گا آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ جنم کنڈلی میرے حوالے کر دو اور ساتھ ہی اصل پیدما بھی ورنہ تم لوگوں کی حق میں بہتر نہیں ہوگا میں نے تمہیں اسی وقت اسی لئے تکلیف دی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ کوئی سکت سلوک نہ ہو لیکن شرط یہی ہے کہ تم اس سلسلے میں خود بھی مر سے تعاون کرو اس نے ایک بار پھر ہمیں قید خانے بھیجنے کا حکم دیا رنجید کمار اور سونیا ہریش چندر کے پاس جانے سے ان پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے اور میں اس بات کو خاص طرح پر نوٹ کیا تھا رنجید کمار نے مر سے ایک بھی سوال نہیں کیا پیدما کہنے لگی یہ بہت مطمئن معلوم ہوتا ہے کیا خیال ہے اس سلسلے میں ہماری ہاتھوں ہاتھوں میں تو کوئی بات نہیں رہی غالباً اس نے کچھ اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں کہ ہریش چندر بلکل وہ کھلا کر رہ گیا میرا انکشاہ بھی اس کے لئے ایک حیرت انگیز نہیں تھے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس وقت رنجید کمار ہی سے تعاون کیا جائے ہریش چندر تو ذہنی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے تمہاری مشکلوں کا حل اسی شکست کے پاس ہے خود میرا بھی یہی خیال ہے پیدما نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ ہریش چندر نے تم لوگوں سے کیالہ سوالات کیے ہوں گے اور تم نے اس کا بھی اندالہ لگا لیا ہوگا کہ ہم سے الگ ہٹ کر بھی تم اسے اپنے آپ سے متاثر نہیں کر سکتے بہتر یہ نہیں ہوگا کماری پیدما کہ آپ میرے ساتھ ہی تعاون کریں اور اس کے باوجود میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن اگر مر سے تعاون کے بارے میں فاصلہ کر لیں تو پھر میرا ساتھ دیں رنجید کمار جب تک تم مجھے جنم کنڈلی کے بارے میں نہیں بتاؤگے میں تم سے کوئی تعاون نہیں کروں گے تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا بہت سے اندازے آپ نے میرے بارے میں قائم کیے ہوں گے کماری پیدما اور بہت سے میں نے دوسروں کے بارے میں کیے تھے بدقسمتی تو یہی ہے کہ جنم کنڈلی میرے ہاتھ سے نکل گئی اگر وہ میرے پاس ہوتی تو شاید اس وقت تک میں اپنے مقصد کی تعمیل کر چکا ہوتا ورنہ کرنل جیمز کے ساتھیوں نے اڑا لی تھی تم بکواس کرتے ہو کرنل جیمز اتنا بے وکف نہیں معلوم ہوتا کہ جنم کنڈلی کے حصول کے بعد بھی وہ کوئی کاروائی کرتا اس نے مرسے یہی کہا ہے کہ جنم کنڈلی اس کے پاس نہیں ہے بکواس کرتا ہے اس کا پلان کچھ اور ہوگا بہر طور میں آپ کو ات کیسے اتمینان دلاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں تم نے سونیا کو پیدما کیوں بنا ڈالا میں نہیں جانتا تھا کہ جنم کنڈلی حریش چندر تک پہنچی ہے یا نہیں اور حریش چندر تک آنے کے لیے پیدما کا سہارا ضروری تھا یہاں آ کر مرس بات کے یقین ہو گیا کہ جنم کنڈلی اس کے پاس بھی نہیں ہے اور وہ بھی اس لیے بھٹک رہا ہے تو پھر اب کیا کرنا چاہیے فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ مرسے تعاون کریں تو میں آگے قدم بڑھاؤں میرے ساتھ تو یہ مشکل ہے کہ جنم کنڈلی میرے پاس تھی تو آپ نہیں تھے اور اب آپ میرے پاس ہیں تو جنم کنڈلی نہیں ہے تاہم میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن کے ذریعے میں وہ کام کر سکتا ہوں جو آپ کے بس کی بات نہیں اس کے لئے تم مجھ سے تعاون کیا چاہتے ہو پیدما نے پوچھا تعاون مکمل تعاون لیکن اس کیا دکھانے میں تم سے تعاون کرنا بھی تو بے معنی ہے میں نے کہا نا ہم انتظار کر رہے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں گے اس بات پر آپ بھروسہ رکھیں کہ ہمارا یہاں بال بھیکا بھی نہیں ہوگا حریش چندر کسی قیمت پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس میں خود اس کا بھی نقصان ہے باقی رہا یہاں سے نکلنے کا مسئلہ تو میں مطمئن ہوں وہ شکست آج نہیں تو کل میرے پاس آئے گا جس نے مجھے پہلے فرار کرائے تھا پیدما گردن جکا کر کچھ سوچنے لگی مجھ سے مشورہ تو ہو ہی چکا تھا اور اب اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں رہ گئی تھی چنانچہ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا ٹھیک ہے میں اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اس سے زیادہ میری اور کوئی خواش نہیں ٹھا کر اس لیے کہ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میرے تعاون سے تم اپنا مقصد حل کر کے مجھے میری مندل تک پہنچا دوگے تو میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں یہ پیشکش تو میں نے پہلے ہی آپ کو کی تھی اگر اس وقت آپ اس کے لئے تیار ہو جاتی تو میرا خیال ہے درمیان کے روح ہمارے راستے نہیں کار سکتے تھے اس وقت آپ نے ایک بے مقصد زد کی تھی ٹھیک ہے اس وقت کی بات تو اس وقت رہی اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بلکل ٹھیک آپ اتمینان سے ہمارے ساتھ رہیں میں جب ایک بات دعوے سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو بروسر رکھنا چاہیے اس کے بعد ہمارے درمیان تعاون رہا تھا اور ہم سب یکیہ ہو گئے سونیا عموماً خاموش رہتی کم گو لڑکی تھی کسی قدر سنجیدہ بھی بعض وقت یوں محسوس ہوتا جیسے ان تمام معاملات سے بری طرح اکتائی ہوئی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی مزید دو دن گزر گئے تیسری رات ہمارے لئے جو شخص کھانا لیا وہ اجنبی تھا اور تنہا ہی تھا انداز داقل ہونے کے بعد پہنچ گیا اوہ تھاکر تھاکر میں یہاں موجود نہیں تھا میں دیوان جی کے کام سے کہیں گیا ہوا تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تم دوبارہ دوبارہ ہاں بس ایسا ہی ہوا ہے بدقسمتی مجھے دوبارہ ان کے چنگل میں لے آئی میں زیادہ دیر دور نہیں نکل سکا تھا اس کی بنیادی وجہ کا گلتی تھی کیا اجنبی نے پوچھا ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے اور ہم پیدل زیادہ دور تک نہیں نکل سکے پہلی بار اجنبی نے میری طرف اور پھر پیدمہ کی طرف دیکھا اور بری طرح اچھل پڑا یہ دونوں کون ہیں ہمارے ہم شکل یہ کہاں سے آئے بس یہ بھی ہماری طرح پھنس گئے ہیں بچارے اب تم یہ بتاؤ کہ ہمارے فرار کے لیے مزید کیا کر سکتے ہو میں صبح واپس آ گیا تھا اور آتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ آپ دوبارہ ان کے قبضے میں آ گئے ہیں آپ کا یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے برنہ یہ سب میرے لیے بھی مسیبت کا باعث بن سکتا ہے چنانچہ سارا دن میں ایسی کوشش میں مصروف رہا ہوں کہ اس بار آپ کو اس طرح نکالوں کہ آپ دوبارہ ان کے ہتھیں نہ چڑھ سکیں میں جانتا تھا کہ تم کتنے سمجھدار آدمی ہو تھاکر انجید کمار نے فقری انداب میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بولا لیکن اب تم نے یہ اندابہ لگا لیا ہوگا کہ فرار ہونے والے دو نہیں بلکہ چار آدمی ہیں کاش یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی لیکن آپ چنتہ نہ کریں ان لوگوں کے لیے بھی گھوڑے کے بندبسکار دیا جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ آرام سے یہیں بیٹھے رہیے میں آپ کو وقت مقررہ پر آ کر اطلاع کر دوں گا چار گھوڑے تیار رکھنا میرا کھیالا کہ اس بار ہم کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں ہاں مہاراج بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس بار تلسین اگر کی طرف چلے جائیں تلسین اگر جانے والے راستے کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ بہت دشوار گزار ہے اور پہاڑوں سے گزرتا ہے کوئی بھی ساتھ سمجھدار آدمی اس طرف کا رکھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں اسی طرف جاؤں گا تھاکر رنجیت کمار نے کہا اس کے بعد بنود چلا گیا رنجیت کمار مسکراتی نگاہ سے میری طرف دیکھنے لگا پھر بولا تم نے دیکھا جو کچھ میں نے کہا تھا وہ گلت نہیں تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا ظاہر ہے کہ تھاکر کے معاملات میری سمجھ سے باہر تھے رات کے تقریباً گیارہ بجے ہوں گے جب بنود واپس آ گیا اس کے پاس کچھ سامان تھا جو ایک پورٹلی میں بندہ ہوا تھا وہ سامان اس نے رنجیت کمار کو دیتے ہوئے کہا آئیے مہراج سمجھ ہو چکا ہے تمام کام ٹھیک کا لیے گئے ہیں بلکل اور اس بار بنود دھوکہ نہیں کھائے گا تھاکر نے کچھ نہ کہا سونی اور پیدمہ کھڑی ہو گئی تھی ہم چاروں قید کھانے سے باہر نکلائے دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن قید کھانے کس راستے کی جنم ہم نے سفر نہ کیا جدر سے گزر کر ہم ابھی تک حریش جنر کے پاس جاتے رہے تھے بلکہ بنود ہمیں ساتھ لے کر ایک بگلی رہداری کی جنم چل پڑا تھا یہ رہداری با کے اکمی گوشے میں ختم ہوتی تھی اور یہاں سے ہمیں دیوار عبور کرنا پڑی بنود ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا دیوار کے دوسری جنم چار گھوڑی موجود تھے جن پر ذینیں کسی ہوئی تھی بنود نے ہمیں خرمی زبان پر نام کیا اور اس کے بعد ہم نے گھوڑوں کو اے لگا دی یہ کام اتنا آسان ہوگا میرے تصور بھی بھی نہیں تھا لیکن بہر طور اب اس سلسلے میں مزید گفتو شریف بے مانی تھی چنانچہ ہم اٹھا کر انجید کی رہنمائی بھی آگے بڑھتے رہے تاریخ رات پیرو ترمسلہ تھی کتے بھونک رہے تھے ہم اس طرح گھوڑے آگے بڑھا رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپیں کے وعد بھی نہ سنائی دے ویسے مضبوط اور توانہ گھوڑے تھے پی دماز سے میں نے گھوڑ سواری کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں بہترین گھوڑ سوار ہوں سونیوں بھی بڑے آرام سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھی ہوئی تھی ہم بے آواز چلتے ہوئے آخر بستی کے آخری سرے پر آگئے اور جب بستری کا آخری مکام بھی پیچھے رہا گیا تو رنجید کمار نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا بس اب تیز رفتاری ہی ہماری مشکل حال کر سکتی ہے ہم نے گھوڑوں کو این لگا دی رنجید کمار صاحب سے پیچھے تھا اس نے کسید متین کر دی تھی چنانچہ عورتوں کی دونوں طرف سے بھی فاضد کی جا رہی تھی بے آگے آگے اپنا گھوڑا دھوڑا رہا تھا اس کوشش میں تھا کہ ان لوگوں سے زیادہ دور نہ نکلنے پاؤں عجیب و غریب صورتحال تھی کار تو چلائی تھی لیکن گھوڑ سواری کی زیادہ مشک نہیں تھی اس لئے اپنے آپ کو گھوڑے کی پوشت پر جمانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑ رہی تھی ہم اونچے اونچے ٹیلے عبور کرتے رہے کھائیوں میں بھی اترنا پڑا اور گھڑوں میں سے بھی گزرنا پڑا واقعی بڑا ہولناک سفر تھا بعض جگہ تو ایسی تھی کہ گردن گھما کر دیکھتا تو دل کی حرکت بند ہونے لگتی ایک طرف بلند و بالا پہار دوسری طرف اتنی گہری کھائی کے نیچے زمین نظر نہیں آتی تھی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جس راستے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چار فٹ چوڑا تھا اور اس کے کنارے بلکل سپار تھے گھوڑے کا کوئی بھی پاؤں گلت پڑتا تو وہ اپنے آپ کو سوار سمیت گہریوں میں گرنے سے نہیں روک سکتا تھا نہ خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کیے گھوڑا دوڑا رہا تھا خدا خدا کر کے یہ راستہ ختم ہوا اور اس کے بعد سپارٹ میدان آ گیا جس کے بعد جس کے دوسرے سرے پر درخت نظر آ رہے تھے گوئے اب جنگل شروع ہونے جا رہا تھا ہم سپارٹ میدانوں میں دوڑتے رہے دوڑاتے رہے اور پھر درختوں میں داخل ہو گئے جنگلوں کے درمیان گھوڑوں کا سفر بے حد دشوار گزار تھا میں نے گھوڑے کی رفتار سست کر لی اور وہ سب میرے نزدیک آ گئے تھے اور میں نے تھاکر انجید کمار سے پوچھا جس طرف تم جا رہے ہو کیا وہاں جانے کے لئے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے اول تو باقاعدہ راستہ نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرف جا بھی نہیں رہا ونود لاکھ میرا وفادار سہی لیکن مار کے آگے بھوت باگتا ہے اگر کہیں ہریش چندر کو شبہ ہو گیا تو ہمارے فرار میں اس کا ہاتھ ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نے کسی طرح وہ یہ بات اگل لے گا اور ہم لوگ کہاں گئے ہیں میں نے اس خطرے کو مدد نظر رکھا ہے اور اس طرف نہیں جا رہا جدر ونود نے کہا تھا میں نے رنجیت کی بات پر گوھر کیا تو مجھے اس کی یہ دانشوندی پسند آئی اور اس کے بعد ہم جنگل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے صبح کے وقت گھوڑے بالکل ہی تھا گئے تھے تھاکر نے گھوڑے کی پوش چھوڑ دی اور اس کے نیچے اترتے ہی ہم سب بھی نیچے اترائے میں نے کہا کہ تھاکر کیا خیال ہے قیام کے لئے یہ جگہ موضوع ہوگی موضوع تو نہیں لیکن گھوڑے بری طرح تھا گئے ہیں اگر ہم ایک دو گھنٹے مزید سفر اور کر لیں اور ان پہاڑیوں کو بور کر کے ایسے اسے میں جا نکلیں گے جہاں ایک ندی پڑتی ہے ندی کے کنارے درخت بھی ہیں علاقہ بالکل سنسان ہے اور آس پاس کسی کے گزرنے کا کوئی امکان نہیں تو پھر کیوں نہ گھوڑوں کا یہ سفر بھی کالیا جائے تاکہ ندی کے قریب پہنچ کر آرام سے وقت گزارا جائے ورنہ یہاں تھوڑی دیر کے بعد سوری سنوں پر پاؤں جائے گا تو پہاڑ بری طرح تپنے لگیں گے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو تمہیں راج پوتھانا کے بارے میں کیسے معلومات حاصل ہیں کچھ نہیں بس یہاں کا محول دیکھ چکا ہوں ہم بے مشکل تمام گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے بڑھے گھوڑے واقعی اب جگہ جگہ اڑ رہے تھے لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں چمکار کر اور مار کر بل آ کر ہم اس میدان کو بور کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اونچے اونچے نیچے چٹانی ڈھلانوں سے ڈکاوا تھا اور اس کے بعد جب ہم ایک پل سے گزر کر ڈھلان پر پہنچے تو وہ ندی ہمیں نظر آگئے جگہ جگہ گھاس نظر آ رہی تھی اور گھاس کو دیکھ کر تیری سے گھوڑے اس کی جنب بڑے تھے ندی کے قریب پہنچ کر ہم نے گھوڑوں کو ازاد چھوڑ دیا اور خود درختوں کی چھاؤں میں جا بھی جا کر گہری گہری سانسے لینے لگے پیدمہ اور سونیا کی کفیت بھی ہم دونوں سے مختلف نہیں تھی حریش اندر وہ ندی کے کنارے کچھ دیر آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بعد ہم سفر کے اگلے حصے اور اس طرف تیار ہو گئے لیکن رنجید کمار زمین پر ہی پڑا رہا اور میں اس کے بعد اوپر ہاتھ رکھا تو آنکھ اس نے آکھیں کھول دی میں سکت بیمار ہوں اور میرا پورا بدن بے جان ہو رہا ہے وہ کامتی ہوئی آواد میں بولا اوہ رنجید ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا یہاں تو تمہارا کوئی علاج بھی نہیں ہے مجھے بتاؤ آس پاس کوئی بستی ہے تو میں ان علاقوں سے بالکل ناواقف ہوں ہاں دریا کے کنارے ہم تقریباً دو میل چڑھ کر دریا بور کریں تو تقریباً تیر چار میل فاصلہ تیہ کر لیں تو ہمیں بستی مالک پر مل جائے گا مالک پورا اچھی خاصی بستی ہے اور میرا کھیلہ کہ ہمارے لئے محفوظ بھی کیونکہ اس طرف ان لوگوں کا کوئی بھی عمل داخل نہیں دریا کے کسی مسفر کرنا ہوگا ہمیں بائیں سمت اس نے جواب دی اور میں نے گردن ہلا دی یہ بات میں نے اتیاطر پوچھ لی تھی کہ اگر کہیں رنجید کمار کی حالت زیادہ بگڑ جائے تو ہم کام از کام اسے کسی بستی تک پہنچا سکیں اس وقت رنجید کمار ہمارے لئے خاصی امیت اختیار کر گیا تھا چنانچہ اس کی حفاظت بھی ضروری تھی وہ اسی طرح پڑھا رہا اور میں نے اس کی تیمار داری کی اور سونیا اس کی دوست اور محبوبہ تھی رنجید کمار کو بخار نہیں تھا وہ لیکن مسلسل کراہ جا رہا تھا اور ہمیں اس کی طبیعت خاصی خراب محسوس ہو رہی تھی تیہ یہ کیا گیا کہ رات یہیں گزار دی جائے اور اس میں رنجید کمار سفر نہیں کر سکتا تھا رات کو تھوڑا بہت کھانا کھا گیا جو اب ختم ہونے کے قریب تھا رنجید کمار نے اس وقت کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے ہونٹ کھشک تھے اور آنکھیں چڑی جا رہی تھی اس کی اس قفیت کو دیکھ کر ہمیں تشویش ہوتی رہی بہر طور بارہ ساڑھے بڑا بجے تک ہم لوگ جاگتے رہے اور اس کے بعد آنکھیں جبکنے لگے پیدما تو مجھ سے پہلے ہی سو گئی تھی لیکن میں تو دیر تک جاگتا رہا اور پھر جانے کب نہیں دا گئی رات کے کسی پہر دفتن میری کانوں نے چیک سنی اور میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا چیک دوبارہ سنائی دی اور میں نے آنکھیں پھار کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی گربڑ ہے چیک پر گوھر کیا تو وہ پیدما کے علاوہ اور کسی کے آواز نہیں تھی میں بیشدہ انداز میں اس طرف گیا ایک عجیب و گریب مندر میرے سامنے تھا پیدما رنجیت کمار کے بازوں میں میں چل رہی تھی اور وہ اسے گوڑے پر بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے رنجیت کمار گوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے گوڑے کی پوشت پر ہاتھ مارا اور گوڑے نے ذرکند لگا دی اسی وقت مہوش میں آ گیا رنجیت کمار اسے لیے جا رہا تھا اور میں نے تیزی سے پرڑ کر دوسرے گوڑوں کی طرف نگاہ دھر اٹھائی ایک اور مندر نے میرے آسان خطا کر دیے مر سے کوئی دس گز کے فاصلے پر ایک گوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا اور مجھے بخوبی اندادہ ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے اور میں اس کے قلی پہنچا تو میں نے وہ وحشت ناغ مندر دیکھا گوڑے کی گردر پر کھنجر پھیر دیا گیا تھا اور اس سے تقریباً پندرہ گز کے فاصلے پر دوسرا گوڑا بھی مردہ حالت میں پڑا تھا اس کے ساتھ ہی تیسرا بھی اور میرے آسان خطا ہو گئے بدن میں سنسری دوڑ گئی کچھ تھاکر انجید کمار نے کیا ہے رفتہ رفتہ تمام باتیں میں نے سمجھ میں آگئی تھاکر انجید کمار نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا تھا اور نڈال ہونے کی اداکاری کی تھی اس کے ذن میں شروع ہی سے یہ منصوبہ تشکیل پارہا تھا تاکہ کسی طرح پیدمہ کو لے کر فرار ہو جائے میں نے تیری سے گھوم کر سونیا کو دیکھا اور دووں بھی دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کا موہ حیرہ سے کھلا ہوا تھا میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا سونیا رنجید پیدمہ کو لے گیا اور اس کے موہ سے آواز نہ نکل سکی تھی اور میں نے پھر کہا اور اس نے تینوں گوڑے ہلا کر دیئے تاکہ ہم اس کا تواقب نہ کر سکیں تب سونیا کی گردن گھومی اور اس نے گھوڑوں کی لاشوں کو دیکھا دوسرے لمحے وہ موہ میں موہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی رونے سے کام نہیں چلے گا سونیا وہ کہاں گیا اور پیدمہ کو کیوں لے کر گیا ہے کیا تم مجھے کچھ بتا سکتی ہو سونیا نے اب میری بات کا جواب نہیں دیا بس وہ پوٹ پوٹ کر روتی رہی اور میں پاگلوں کے انداز میں ادھر ادھر ناجتا رہا اور یہ سب کچھ میری توقع کے خلاب تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تھاکر انجید کمار میرے ساتھ ایسا فریب کر سکتا ہے میں نے اب کسی قدر گسیلی نگاہ سے سونیا کی طرف دیکھا اور پھر گرائے ہوئے لہجے میں بولا آواد بند کرو یہ اداکاری شروع کر رکھی ہے تم نے سونیا نے دونوں ہاتھ موہ پر موہ پر سے اٹائے اور چولہ بار نگاہ سے مجھے گھوڑنے لگی تم کون ہوتے ہو مر سے بکواس کرنے والے وہ جھلائے ہوئے انداز بے بولی وہ تمہارا ساتھی تھا اور میں تم پر بھی لانت بھیجتی ہوں اور اس پر بھی لانت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا سونیا جس طرح وہ پدمہ کو نکال کر لے گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا میں کہتی ہوں کہ مر سے بکواس مت کرو میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں پھر وہ زارک اتار انے لگی اور میں پریشانی سے اس کے نزدیک پیٹ کر اس کی شکل دیکھتا رہا دل چاہر ہاتھا کہ اس کے بال پکڑوں اور اس کا سار دمین پر دے ماروں گصے کے عالم میں میری حالت بری ہو رہی تھی سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں چند لمحوں کے لئے بلکل ختم ہو گئیں کافی دیرسی طرح گزر گئی سونیا کی سسکیوں برہی تھی پھر میں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی یہ تو سوچ لو کہ اب ہم یہاں سے کیسے آگے بڑھیں گے کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی کیا یہ نہیں بتا سکتی جہنم میں جہنم کا راستہ تو جانتی ہوگی تم تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھوڑے کے قدموں کے نشانہ تو مل ہی جائیں گے تمہیں اس نے پھر جھنجلائے ہوئے انداز میں کہا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اوہ مسیبت میں تیرا کیا کروں جہنم رسید ہو جاؤ مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے سمجھے اور میں اپنا بچاؤ خود کارلوں گی ناب بڑھ سکی تو مر جاؤں گی مگر میں تمہیں ایسا نہیں چھوڑ سکتا کیا بگاڑ لوگے تم میرا ٹکڑے کر دوں گا تمہارے کیا سمجھیں یہیں گردن دبا کر ندی میں پھینک دوں گا میں نے کون کھوار لہجے میں کہا تو وہ کسی قدر سے اہمی وی نظر آنے لگی میرا کیا قصور ہے میں تو خود دھوکہ کھا گئی ہوں وہ پاپی میں سمجھ گئی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا وہ مطلبی ہے خود گرد ہے وہ جو کچھ بھی ہے لیکن اس کا پتہ بتانے کے لئے صرف تم یہاں موجود ہو یہ بتانے کے لئے کہ کیا وہ مجھے اپنا پتہ بتا کر گیا ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو کیا وہ مجھے نہیں لے جا سکتا تھا کماری پدمہ تو اس کی زورت تھی اور میں اس کی محبوبہ ہوں اس کی منگیتر ہوں سمجھے تم لیکن میں اور میں اس سے اچھی طرح سمجھ گئی ہوں مجھے بھی سمجھا دو تو بہتر ہوگا تم کیوں میرے کان کھائے جا رہے ہو تمہارا جو دل چاہی کرو اور میں خود مسیبت زدہ ہوں بہتر ہے کہ میں اس دریا میں کود کر خود کشی کر لوں تو کر لو بھاڑ میں جاؤ مجھے کیا اور وہ جلہ اہوے انداد میں بولی اور پھر گھٹنوں میں موں دے کر بیٹھ گئی عجیب بے وسیطاری ہو گئی تھی مجھ پر لیکن پھر دفت تنی میرے اندر ایک اور احساس ابرا ارے یہ تو بڑا اچھا ہوا پیدما خود وہ خود میری زندگی سے نکل گئی اور یہ جھگڑا ختم ہو گیا اب مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چکر لگاتا پھر ہوں بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور نکل جاؤں لانت ہے اس علاقے پر لانت ہے کماری پیدما پر اور لانت ہے ان سب پر میں کون سا ان سب کے لئے مطرب ہوں یا مجھے کون سی دیاست حاصل کرنی ہے جو میں پیدما کے لئے پریشان رہوں میں اس سلسلے میں بہت زیادہ مصیبت پالنے کا قائل نہیں تھا نہ ہی میرے ذن میں پیدما کے لئے کوئی ایسا خیال تھا بلکہ وہ خود ہی اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچتی تھی لیکن سونیا اس کا کیا کیا جائے وہ مجھے بھاڑ میں جانے کا مشورہ دے چکی تھی لیکن میں بھاڑ میں جانے کے لئے بھی کوئی نہ کوئی سواری درکار ہوتی جبکہ تینوں گھوڑے مار چکے تھے میں ٹھنڈی سانس لے کر پھر اپنی جگہ دراز ہو گیا کافی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا اور میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہا پیدما کی تلاش بے مقصد تھی جان بوجھ کر کون مصیبت مولے اور راہ میس موجود نہیں تھا جو اس کی مدد لی جا سکتی اور پھر اس جیسا مددکار تو بالکل ہی ناکارہ تھا جو کسی مصیبت میں پھنسانے کے بعد خود گم ہو جائے اس کی تاریخ ہی یہی تھی چنانچہ اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ کبھی واپس آگئے تو ٹھیک ہے لیکن نہ آیا تو جہنم میں جائے بلکہ بھار میں بقول سونیا کے اور سونیا بھی وہیں لیٹی ہوئی تھی لیکن جب سورج بلند ہوا تو وہ زمین پر لیٹنے کے قابل نہیں رہی اور ہم دونوں اٹھ بیٹھے اب وہ کسی قدر موت دیل نظر آ رہی تھی اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا سنو کیا نام ہے تمہارا سندر لال جیس نہ یہ میں شاید گصے میں تمہیں بہت برا بلا کہہ گئے ہوں اچھا آپ کو یاد ہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا مجھ پر تند نہ کرو ذرا گوھر کرو اور میں نے جس کیلئے اپنی ساری زندگی لٹا دی اور وہ مجھے کسی طرح چھوڑ کر بھاگیا بے یارو مددگار اس نے گھوڑوں کو بھی مار دیا کہ ہم اس کا پیچھے نہ کر سکے لیکن یہ نہ سوچا کہ اس نے اس بیابانے میں ہمارا کیا ہوگا ابھی زمین تپ جائے گی آسمان بھی تپے گا تو ہم اتوین آر سے اس میں روست ہو جائیں گے روست سمجھتی ہونا تم میرا مزاق مت اڑاؤ میں بہت پریشان ہوں اچھا چھلو ٹھیک ہے نہیں اڑاتا لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں دیکھو انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کم از کم انسانی رشتے سے تمہاری تمہیں میری مدد کرنی چاہیے میں یہ بات جانتی ہوں کہ خود تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور وہ پاپی پدمہ کو تمہارے پاس سے چھینکا لے گیا جتنے مظلوم تم ہو اتنے ہی میں بھی ہوں ایک بات بتاؤ میں بالکل مظلوم نہیں ہوں بلکہ تھاکر انجید کمار نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے اس مسئیبت سے نکال دیا ارے واہ مجھے کیا پڑی ہے کہ پدمہ سے اور اس کی شناخت سے وہ جانے اور تھاکر انجید کمار میں تو ایک آج نبی ہوں اپنے معاملات وہ یقینا آپس میں تیہ کر سکتے ہیں مگر تم تو اس کے ساتھ تھے اور وہ تم سے بہت مانوس نظر آتی تھی تم اسے ناغہانی کہہ سکتی ہو جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ ایسی ہی مسئیبتوں میں فس جاتا ہے اور پھر برا وقت تو مجھ پر مرکوز ہے اچھا وقت دیکھتے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا تم بھی کافی پریشان معلوم ہوتے ہو پہلے تھا اب نہیں ہوں کیوں اس لیے کہ پریشانی کو رنجیت کمارلے بھاگا ہے تو تم اس سے اکتائے ہوئے تھے اس وقت تک نہیں اکتائے تھا جب تک میرے ساتھ تھی لیکن اب محسوس کرو محسوس کرو تو ہماکت کی بات ہے تحجب ہے میں تو سمجھتی تھی کہ تمہیں اس کے چلے جانے کا بہت دکھ ہوگا اب تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اس کے چلے جانے کا دکھ نہیں ہے تو اب کیا کروگے ایش کہاں جاؤگے جہاں بھی تقدیر لے جائے دس ہے تمہارا کیا خیال ہے اس نے مالک پورا کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا بگوان کے سوگند میں کچھ نہیں جانتی میں بھی ان راستوں سے اتنی ہی نا واقف ہوں جتنے تم تب یہ ندی کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہوگی ہم اس کے کنارے کناری چلتے ہیں کہیں بھی پہن جائیں گے دھوپ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے کیسے سفر کریں گے جیسے بھی ممکن ہو سکا میں نے جواب دیا کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں تمہیں زیادہ بھوک لگے تو تم مجھے کھا جانا اور مجھے زیادہ بھوک لگی تو میں اور میں نے ہونٹوں پر زبان پھر کا جملہ دورا چھوڑ دیا اور وہ آہستہ سے مسکرہ دی لیسے تم دلچسپ آدمی ہو خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا میری کھانپڑی آؤٹ ہو جائے گی کیوں وہ مدستور مسکراتی بھی بولی پہلے تم لوگ دلچسپی کہتے ہو پھر پرکشش اور اس کے بعد ارے باپرے نہیں اب میں کسی مسئیبت میں پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوں دیکھو میرا مذاق مت اڑاؤ کسی بے بس لڑکی پر تمہیں رحم کھانا چاہیے آج تک اس کے علاوہ اور کیا 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 ہی کیا ہے بے بس لڑکیوں پر رحم کھاتا رہا ہوں اور مسئیبت میں پھنستا رہا ہوں میری مسئیبت کی وجہ ہی لڑکیاں ہیں لیکن میں تمہارے لئے مسئیبت نہیں بنوں گی وعدہ کرتے ہوں کہ بس کسی عبادی تک مجھے ساتھ رکھو جہاں انسانوں کی کوئی بستی آجائے تو مجھے چھوڑ دینا دوسری بات نہیں کہوں گی وعدہ ہے پکا وعدہ اور میں نے اسے گھوٹے ہوئے کہا ہاں پکا وعدہ اور میں خود ہی دکھی ہوں اپنا گھر بار سنسار سب کو چھوڑ دیا اس پاپی کے لئے مگر نہ جانے کیوں مجھے کچھ دنوں سے یقین ہو چلا تھا کہ وہ خود گرد ہے اور اپنا مطلب نکال رہا ہے بس اور کچھ نہیں تو پھر آؤ چلیں ندی کے کنارے کنارے چلتے ہیں اس طرح پانی کے نزدیک رہے تو دھوپ کی تپش زیادہ محسوس نہیں ہوگی سونیا نے گردن ہلا دی اور ہم دونوں چل پڑے واقعی دھوپ واقع تید ہوتی جا رہی تھی لیکن میرا یہ فیصلہ بھی درست تھا کہ ندی کے ساتھ ساتھ چلا جائے تاکہ جب ضرورت پڑے ہم پانی میں اتر کر اپنا بدن بھی گولیں دھوپ سے بچنے کے لئے ہم نے دو تین بار ایسا ہی کیا جانے کتنا سفر طے کیا ہوگا کہ بری طرح تھا گئے بھوک کے مارے طبیعت نڈھال ہو رہی تھی لیکن پھر کچھ ڈلانا میں اترے ہوئے اترتے ہوئے ہمیں درخت نظر آئے جو پھال دار تھے اور ہم ان کی جانب بڑھ گئے اتنی دیر تک پیدل سفر کرتے رہے تھے اور بدن پھر تھا گئے تھے چنانچہ درختوں کے نیچے نہا تھا سکون محسوس ہوا پھال ہم نے توڑ کر کھائے اور ان سے پیٹ بھی بھر گیا سون یک درخت کے طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے چیرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی مجھے اس پر ترس آنے لگا لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا یہ ترس سیتوں مصیبتوں کا بحث بن جاتا ہے سندر لال جی بہت تھک گئی ہوں میں کیا بھی آگے کا سفر کرنا ہے یا رات کو رام کر لیا جائے ابھی تو رات کافی دور ہے ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں ایسی جگہ نہ ملے میں چند رمے سوچتا رہا اور پھر تھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی سونیا نے آنکھیں بند کر لی میں واقع پریشان ہو گیا تھا اگر یہ ندی یوں ہی سپارڈ میدانوں اور سنگلاک چٹانوں کے درمیان سے گزری رہی تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کہیں راستہ رک جائے کیسے عبور کر کے دوسرے کنارے کو دیکھا جائے لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں تھا جہاں تک نگاہ کام کر رہی تھی ویرانہ ہی ویرانہ نظر آ رہا تھا اس ویرانے میں اگر کوئی زیرو میرے ساتھ تھا تو صرف سونیا اگر متنہا ہوتا تو شاید زیادہ خوفناک بات ہوتی اس وقت سونیا کا ساتھ گنیمت تھا کم از کم بولیں بات چیت کرنے کے لیے تو کوئی تھا چنانچہ اب میں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی اور میں نے اس سے نرم لہجے میں کہا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ وہ اپنی آنکھیں کھول کر بولی نیند نہیں آ رہی تھکن ہو گئی ہے دھوپ کافی تیز تھی انگ انگ دکھ گیا ہے چاہو تو ندی میں نہا لو نہیں اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی وہ بولی اور پھوٹ کر بیٹھ گئی شام آہستہ آہستہ جھکتی چلی آ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد فیضاؤں میں اندھیریں اتر آئے سونیا میرے قلیب ہو کر بیٹھ گئی تھی دیکھو کوئی گلت بات ماں سمجھنا بس مجھے رات کی تاریکیوں سے ڈر لگتا ہے کوئی بات نہیں اتمینان سے بیٹھو میں تمہارے ساتھ ہوں ویسے ان جنگلوں میں نہ تو کیرے مکارے نظر آتے ہیں اور نہ ہی دوسرے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں پرندوں کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو نقصان پہنچا سکے ہاں اس نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے کہا بھوک لگی تو ہم نے پھر وہی پھل توڑ کر کھا لیے اور اس کے بعد ایک صاف سترا ٹھکانہ بنا کر وہاں بیٹھ گئے اور میں نے سونیا سے کہا سونیا کیا تم بتانا پسند کروگی کہ رنجیت کمار سے تمہارا واسطہ کیسے پڑا وہ چند رمے سوچتی رہی اور اس نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولی تقدیر کی خرابی کہو سندر لال جی اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اس پاپی نے مجھ سے محبت کا ناٹک رچائے تھا اور وہ مجھ سے پریم کی باتیں کرتا کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا اور میں پاگل اس کی باتوں میں آگئی تمہارا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں گھر بار ماں باپ کوئی تو ہوگا تمہارا میں نے سوال کیا اور سونیا کے چیرے پر غمناک تاثرات پھیل گئے ہیں چاچا جی ہیں چاچی جی ہیں لیکن چاچا جی اور چاچی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور مجھے کبھی سنسار میں وہ سکھ نہیں ملا جو اپنوں کا ہوتا ہے ہمیشہ خود کو بے سہارا ہی پایا کبھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے دل سے پیار کیا ہو یہی وجہ تھی کہ جب مجھے رنجید کماز کا سہارا ملا تو میں نے اپنا سارا سنسار اسے سمجھ لیا میں نے سوچا کہ اب میری تقدیر کھل گئی اور اس کے روپ میں میں نے سنسار پا لیا تھا مگر میری کالی تقدیر اسے بدلنا تو میرے بس میں نہیں تھا سونیا کی سسکیاں ابرنے لگیں مجھے افسوس ہے سونیا واقعہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں رنجید کماز تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھا اس نے تمہیں صرف آلہ کار بنایا تھا لیکن یہ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہیں یہ روپ دے کر کیا کرنا چاہتا ہے کیا بتاؤں مت ماری گئی تھی میری تقدیر نے دھوکہ دیا اور اس نے میری اصل چکل بدل دی ایک آدمی سے میرا چہرہ بدلوا دیا پاپی ہتھیارہ بگوان اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لے بگوان کرے کہ وہ کبھی سکھی نہ رہے سونیا نے غصی میں آ کر اپنے چہرے سے وہ نقلی ماسک اتار پھینکی جو یقینا کسی ماہرے فن سے بنوائی گئی تھی اس کا اصل چہرہ نمائی ہو گیا تھا اپنے اصل شکل میں وہ بھی کافی حسین تھی نازک نازک سی نقوش کی مالک خوبصورت آنکھوں والی اس نے روتے ہوئے کہا چاچا چاچی نے اتنا تنگ کیا تھا مجھے کہ سدھ بدکھو بیٹھی اور اپنے پاپی کے فریم میں آگئی ورنہ ورنہ میں اپنا گھر کیوں چھوڑتی بھیس بدلنے کے سلسلے میں اس نے تم سے کیا کہا تھا میں نے پھر سوال کیا گھر سے نکلنے کے بعد میں بہت خوش تھی اس نے مجھے ایک مکان میں رکھا تھا اور وہاں وہ میری خوب دل جوئی کرتا بہت کچھ بنا کر دیا تھا اس نے مجھے کہتا تھا کہ سنسار کی ہر کچھی میرے قدموں میں ڈال دے گا مگر کچھ مجبوریاں ہیں اور میں اگر ایک کام کر دوں اس کا تو بدن بدل جائیں گے اور مجھے بے وکوف نے خود ہی اس کے اس کے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ایک کہانی سنا دی اور پھر کہا کہ اگر کماری پدمہ بن جاؤں اور اچھے دنوں کے لیے کچھ محنت کر لوں تو پھر عیش ہی عیش ہوں گے ہاں اس نے ایک آدمی کو بلا کر یہ نیا چہرہ میرے چہرے پر چڑھوا دیا اور پھر مجھے ساتھ لے کر گھنڈا پورا گیا جہاں ہم دونوں کو دیوان حریش چندر نے گرفتار کر لیا مگر وہ جو کوئی سوچ رہا تھا وہ نہ ہوا حریش چندر اس سے جنم کنڈی کے بارے میں پوچھتا تھا جو اس کے پاس نہیں تھی وہ کہانی کیا تھی سونیا براہ کر مجھے سناو میں نے دلچسپی سے کہا اور سونیا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی گالبا وہ کہانی یاد کر رہی تھی اور پھر اس نے کہا اس نے مجھے کماری پیدمہ کے بارے میں بتایا تھا کیا سونیا میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا پیدمہ کی کہانی میرے لیے بھی پر اسرار تھی راج کماری پیدمہ ریاست کنڈ والا کی جاگیردار گیان چند کی بیٹی ہے گیان چند اور اس کے پرکھوں نے ہمیشہ انگریز راج کی وفاداری کی جس کے نتیجے میں اسے بہت سی جاگیرے دی گئی اور بے حد دولت مند ہو گیا پھر وہ کہیں خدا ہی کرا رہا تھا کہ اسے ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا خزانے کے بارے میں اندازہ تھا کہ اس سے چار بڑے شہر بسائے جا سکتے ہیں چلاک گیان چند نے خزانہ وہاں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا اس سلسلے میں اس نے بڑی راج داری سے کام لیا تھا اور جن لوگوں کے ذریعے اس نے خزانہ چھپایا انہیں قتل کر دیا مگر انہیں میں سے کسی طرح بچ گیا گیان چندروں سے مدہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا مگر اس میں جان تھی وہ زخمی حالت میں پڑا تھا کہ کرنل جیمز نامی ایک انگریز شکار کھیلتا وہ ادھر جا نکلا اور وہ زخمی اس کے ہاتھ لگیا زخمی نے اسے خزانے کی کہانی سنائی لیکن اس کے چھپانے کی جگہ بتائے بغیر مر گیا خزانے کی جگہ کے بارے میں تو کرنل جیمز کو کچھ نہ معلوم ہو سکا لیکن اس سے یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک خزانہ گیان چندر کی تحویل میں ہے کرنل جیمز کے گیان چندر سے ایک تلقات نہیں تھے لیکن ایک انگریز افسر کے سیئے سے گیان چندر سے ملار بل آخر اس پر ظاہر کر دیا کہ وہ خزانے کے بارے میں جانتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اسے خزانے کا حصہ دار بنا جائے گیان چندر اس خزانے سے لات کا لکی کا ظاہر کر دیا لیکن کرنل جیمز نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس نے گیان چندر کو ان لوگوں کے قتل کے الزام میں پھانس کا جیل میں ڈلوا دیا جنہیں گیان چندر نے خزانہ پشیدہ رکھنے کی وجہ سے قتل کیا تھا پھر جیل میں اس نے گیان چندر کو دھمکیاں دی کہ اگر اس نے خزانے کے بارے میں نہ بتایا تو اس کی بیٹی پیدما کو ہلا کر دیا جائے گا گیان چندر نے جیر میں ملقات کرنے کے لیے آنے والے اپنے ایک مطمئن ایک مطمئن خاص کو گپار سانگا سے درخواس کی کہ وہ پیدما کو لے کر اپوش ہو جائے اور وفادار گپار سانگا نے ایسا ہی کیا اس نے پیدما کی پرورش کی اس بات سے مایوس ہو کر کہ کرنل جیمز نے گیان چندر کے دوسرے دوستوں سے رابطہ قیم کیا اور اور انہیں خزانے کے بارے میں بتا کر کوشش شروع کر دی کہ خزانہ مل جائے ان میں لاج پال وغیرہ تھے رنجیت کمار کو بھی راج پال کے ذریعے یہ کہانی معلوم ہوئی چنانچہ سب مل کر کوشش کرتے رہے گیان چندر نے ایک آن کام کیا وہ یہ کہ پیدما کی جنم کنڈلی میں اس خزانے کا نقشہ پوشیدہ کر دیا لیکن جنم کنڈلی کا رات راز نہ رہ سکا تہم پیدما ہی کا پتہ نہیں تھا پھر انگریز راج ختم ہو گیا اور کنڈل جیمز کو بھی دوسرے انگریزوں کی طرح یورپ واپس جانا پڑا لیکن خزانے کی یاد وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور اس کا مسلسل رابطہ ان لوگوں سے رہا اور وہ خود بھی زورت کے وقت یہاں آتا رہا اور راج پال اور دوسرے لوگ بھی خزانے کے چکر میں اپنے طور پر سرگردہ تھے کنڈل جیمز کو یہ احساس بھی تھا کہ چونکہ اب ہندوستان میں ان کا اقتدار نہیں ہے اس لیے یہ دوسرے لوگ جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں آیا کہ وہ باثر ہو گئے ہیں کسی طرح سے گپال سانگا کے بارے میں معلوم ہو گیا اور اس نے گپال کے خلاف کاروائی شروع کر دی لیکن وہ وفا پرست اپنے گھر کو خاکستر کر کے خود جنگلوں میں روپوش ہو گیا لیکن پھر وہ زندہ نہ بڑھ سکا اور پیدمہ مختلف حالات سے گزرتی ہوئی پہلے رنجیت کمار اور پھر کنڈل جیمز کے ہاتھ لگ گئی رنجیت کمار نے اس کی جنم کنڈلی اڑا لی واپس ہندوستان کرو کیا اور بہت دن تک وہ جنم کنڈلی کا درد کھولنے میں لگا رہا ادھر گیان چند جیر سے رہا ہو گیا اور اس نے کنڈوالا کے نواب میں اپنے ایک جاگیر سونا گڑی میں اپنے لیے کوٹھی بنوالی لیکن پیدمہ اسے نہ مل سکی رنجیت کمار کو جب کنڈلی سے خزانے کا راز ملا اس نے خزانے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی اور جب وہ خزانے کے جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ خزانہ وہاں سے نکالا جا چکا ہے اور ظاہر ہے کہ خزانہ گیان چند کے علاوہ اور کون نکال سکتا تھا رنجیت کمار کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں اور پریشان ہو گیا بکول اس کے اس نے اپنی ساری پونجی دعو پر لگا دی تھی اور اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا جو لوگ اس چکر میں سرگردہ تھے ان میں ہرے چندر بھی تھا لیکن اسے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا پھر رنجیت کمار بڑی چلاکی سے گیان چند سے ملا اور اس نے پیدما کی جنم کنڈی اس کے حوالے کر کے اسے بتایا کہ یہ کسی نے اسے دی تھی گیان چندروں سے پیش کش کی کہ اگر وہ پیدما کو تلاش کر لے تو وہ اسے اتنی دورہ دے گا کہ اس کے بال بچے تک عیش کریں گے اب رنجیت کمار سکت افسردہ تھا اس نے پیدما کو ایسے کیوں چھوڑ دیا اس نے پیدما کو تلاش کیا تو وہ دوبارہ اسے نہ مل سکی لیکن اس نے ایک اور ترکیب سوچ لی وہ یہ کہ کسی اور کو پیدما بنا کر گیان چند کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس پاپی نے مجھے اس کے لئے تیار کیا اور اس نے مجھے ساری پٹیاں پڑھائیں کہ کس طرح میں گیان چند سے ملوں گی گوپار سانگا کے بارے میں بتاؤں گی شاید اس لئے اس نے مجھے یہ ساری کہانی بھی سنا دی کہ میں اپنا کردار سمجھ لوں ورنہ مجھے اصل کہانی کبھی نہ سنا تھا بہرحال اس کے بعد وہ مجھے لے کر چال پڑا مگر اس کے فرشتوں کے بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ حریش چندر بھی اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے ہم سونا گڑی جانے کے لیے یہاں گنڈا پور آئے تھے کہ حریش چندر کی آدمیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا مگر حریش چندر کو ساری بات معلوم نہیں تھی وہ بدستور جنم کنڈلی کے چکر میں پڑا ہوا تھا اسی کے سلسلے میں اس نے رنجید کمار کی خوب پٹائی بھی کی اور اسے پوچھا کہ جنم کنڈلی پدما کے گلے سے اتار کر اس نے کہاں چھپائی ہے رنجید کمار کو افسوس تھا کہ اس نے جنم کنڈلی گیان چند کے حوالے کا دی اگر وہ ہوتی تو اسے حریش چندر کو دے کر اپنی وجان بچا لیتا کیونکہ اب جنم کنڈلی ایک بیکار چیز تھی دہرحال کوشش میں لگا رہا اور پھر اس نے حریش چندر کے ایک ملازم ونود کو توڑ لیا اور پربو لال نے ہمارے فرار کا بندوست کر دیا ہم یہاں سے نکل آئے لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دوبارہ گرفتار ہو گئے پھر تم سے قید کھانے میں ملاقات ہوئی اور بات کی کہانی تمہیں خود معلوم ہے سونیا خاموش ہوگی اور میں نے سٹھ پکڑ لیا تھا عجیب کہانی تھی کتنی پچیدہ کیسی الجی ہوئی بہرحال میرا اسے کیا تلق تھا البتہ یہ سوچنا تھا کہ اب کیا کیا جائے اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ رنجید کمار کہاں گیا ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سیدھا گیان چند کے پاس گیا ہوگا اور اس نے پیدما کو اس کے باپ کے سامنے پیش کر دیا ہوگا بہرحال ایک بات تو سکون بچ تھی کہ پیدما بل آ کر اپنوں میں پہنچ گئی لیکن خاتون سونیا ارے باپ رے اب یہ کہیں میرے گلے پڑھنے کی کوشش نہ کرے اور میں نے خوف زدہ نگاہوں سے سونے کی طرف دیکھا اور وہ گردن جکائے کسی سوچ میں گم تھی بڑی دکھ بڑی کہانی ہے سونیا اب میرا کیا ہوگا وہ روتے ہوئے بولی میری بات مانو گی سونیا کہو تم اپنے چاچا چاچی کے پاس چلے جاؤ مرتے سمیں تک نہیں جاؤں گی میرے چلے آنے سے ان کی کم بدنامی ہوئی ہوگی وہ لوگ پہلے ہی مر سے جلتے تھے اب تو مجھے بھون کر کھا جائیں گے تو تم وہاں نہیں جاؤگی کہا نہ کبھی نہیں ہوں چلو یہاں سے تو چلو اور تم نے تو اپنے چہرے سے پیدما کا خورتار پھینکا ہے مگر یہ چہرہ میرے باطنی دشمن ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیا مطلب سونیا نے پوچھا ہرے چندر کے آدمی ہماری تلاش ترک نہیں کریں گے تم تو اس کے لئے بچ جاؤگی کہ بدنا نہیں ہو لیکن میرے چیرے پر کوئی خال نہیں ہے اور میں ضرور پکڑا جاؤں گا ہائے رام یہ بات تو ہے سونیا نے گھبراہ ہوئے لہجے میں کہا چلو یہاں سے تو چلو میں نے کہا اور ہم وہاں سے چل پڑے کوئی منزل نہیں تھی کسی راستے کا تویہ نہیں تھا پھر ایک جگہ سے ہم نے ندی پار کی زیادہ گہری نہیں تھی ندی پار کرنے کے بعد صیفہ سیدھا سفر کرتے رہے اور پھر ایک ڈلان پر ہمیں ایک بستی ندر آگئی میں نے سونیا سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی خیال کیا کہ یہ بستی مالک پورا ہے بستی مالک پورا میں داخل ہو کر ہمیں کھانے پینے کی سہولتیں وہیہ ہو گئیں اور قیام کے لئے ایک سرائے بھی مل گئی لیکن سرائے کی پہلی رات میں نے لئے تشویش کی رات تھی کھانے پینے سے فارغ ہو کر ہم آرام کرنے لیٹ گئے سونیا کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تب اس نے کہا ایک بات پوچھو ہاں سونیا پوچھو تم کون ہو کماری پیدمہ سے تمہارا کیا تعلق تھا سونیا کی اس سوال پر میں چونگ پڑا اور میرے بارے میں اس کا اتنا تجہست خطرناک بھی ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے سمل کر کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اس نے مجھے صرف اس مقصد کے تیت حاصل کیا تھا کہ میں اسے اس کے گھر تک پہنچا دوں اور وہ اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور میں اس کے لئے کام کر رہا تھا جس کا اس نے مجھے معقول معافضہ دینے کے لئے کہا تھا دیکھو کتنی خودگرد ہے یہ دنیا وہ تمہیں بھی چھوڑ کر فرار ہو گئی ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں میرا کیا ہوگا سندر لال ایک انسان ہونے کی ناتی میرے بارے میں بھی سوچو میں بھلا کیا سوچ سکتا ہوں سونیا میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی ہے وہ یہ کہ تم اپنے چاچا چاچی کے پاس چلے جاؤ لیکن تم کہتی ہو کہ تمہارا ان کے پاس جانا خطرناک ہوگا تو اب اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی سندر میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی کیا تم شادی شدہ ہو اس نے عجیب تھی نگاؤں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں میں نے سمل کر ایک سرد آب بری اور آئیسہ سے بولا ہاں میری پہلی شادی میرے ماتا پیتا نے کی تھی ایک موٹی بدی اور جگڑالو عورت ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے میری آدھی زندگی برباد ہو گئی اس نے مجھے اپنے طور پر چھے بچوں کا باب بنا دیا اور پھر میں نے دوسری شردی اپنے مرضی سے کی اور اس تجربہ سے اس سلسلے میں بہت بھیانک لکھلا میری اپنی پسند کی شادی بھی ناکام ہو گئی اور اس میں سے پانچ بچے میری تقدیر میں لکھے گئے ہیں اب میں گیاروں بچوں اور دو بیویوں کا شوہر ہوں دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر سے باغا رہوں اور ایسے ہی اسے تلاش کرتا رہوں جن میں مجھے ان سے دور رہنا پڑے تم بتا سونیاں ایک ایسے آدمی کو زندگی کی کیا سیت رکھتی ہے جس کے دائیں طرف ایک موٹی بدی جھگڑالو عورت کھڑی ہو اور دوسری طرف ایک اور خوفناک عورت ایک رات میں بیلن ہو اور دوسری کے ہاتھ میں جھاڑو اور دونوں کا نشانہ میں ہی ہوں گیارہ بچوں کی تعلیاں گھر کے چاروں کونوں سے ابریں ان حالات میں تم خود ہی سوچو میری کیا کفیت ہوگی میرا خیال تھا کہ سونی ہنس پڑے گی لیکن وہ رحم امید نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس نے احیصہ سے کہا تو پھر تم اس نرک سے نکل کیوں نہیں آتے سندر لال اور میرے سارے دل میں وہ سب کچھ بلا دوں گی جو ان دونوں نے تمہارے دل میں پیدا کر دیا ہے میں جیون بر تمہاری سیوہ کروں گی اور تمہیں کبھی تکلیف نہ ہونی دوں گی میں نے تھوک نگلتوے سونیہ کو دیکھا اور بولا مجھے سوچنے کا موقع دے سونیہ گوھر کرنے کا موقع دو مجھے سوچنے کا موقع دینے سے پہلے سونیہ اپنا دو پکا کا لینا چاہتی تھی لیکن میں اس کی حملے سے بچتا رہا اور رات کے آخری پیروت تھک کر سو گئی اس سے اچھا موقع میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے رات و رات نہ صرف سرائی چھوڑ دی بلکہ مالک پورا بھی چھوڑ دیا کوئی راستہ ذہن میں نہیں تھا کوئی سمت ذہن میں نہیں تھی بس آوارہ گردوں کی طرح چڑا جا رہا تھا رات اگر یہ آخری حصہ بھی ختم ہو گیا صبح تھک تھکن سے چور ہو گیا تھا کوئی راستہ ذہن میں نہیں تھا کوئی سمت ذہن میں نہیں تھی بس آوارہ گردوں کی طرح چلا جا رہا تھا رات کا یہ آخری حصہ بھی ختم ہو گیا صبح تک تھکن سے چور چور ہو گیا تھا خوش قسمتی سے ایک بس آتی وی نظر آئی اور میں اسے روکر اس میں سوار ہو گیا یہ بھی نہ پوچھا کہ بس کہاں جا رہی ہے جب میں باس سے اترا تو فوراں ہی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ سونا گڑی ہے وہی بستی جس کا نام ارسلیا گیا تھا اور جو گیان چندر کی بستی تھی گیان چندر کی بستی میں آ کر خواں خواہی میرے ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا کہ پیدما کی بارے میں معلومات حاصل کی جائیں ویسے بھی پیدما اب میرے لئے خطرناک نہیں تھی اور وہ اپنے باپ کے پاتھ پہنچ گئی تو میری ذمہ داری ختم ظہر ہے کہ اب وہ مجھے کیا خاطر ملائے گی معلومات حاصل کرتا اور بل آخر میں گیان چندر کی حویلی کے پاتھ پہنچ گیا یہاں سے میں نے پیدما کے بارے میں معلومات حاصل کی حویلی کے ایک حصے میں دیئے روشن تھے جنہیں دن کی روشنی میں بجا دیا جاتا تھا جس شکت سے میں نے معلومات حاصل کی اس نے ان دیئے دیئوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیئے رات کو پھر جال اٹھیں گے ساتھ دن تک ان میں گھی کے چراغ جلیں گے اور آج تو صرف تیسرا دن ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ گیان چندر کی بیٹی پیدما وطی بہت عرصے تک گم رہنے کے بعد اسے ملی ہے میں نے تھنڈی سانس لی اور گردن ہلانے لگا گویا میرا اندازہ درستہ پیدما اپنے اب باپ کے گھر پہنچ گئی تھی گویا اب سونا گڑی بھی رکنا بیکار ہے میں دوپہر تک سونا گڑی میں چکراتا رہا دل میں بہت سے فیصلے کیے کیا مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر جب میں حویلی سے کافی دور ایک باگ کے نزدیک درخت کے نیچے گھڑا ہوا تھا تو چند گوڑ سوار میرے قریب پہنچ گئے انہوں نے گوڑے روک کر میرے نزدیک آتے ہوئے کہا مہراج آپ یہاں گھوم رہے ہیں اور وہاں پرانے حویلی میں تھاکر گیان چندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرا اور میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا ہاں ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے براہی کلم ہمارے ساتھ چلئے لیکن بھائی چلئے مہراج یہ گھوڑا حاضر ہے ان میں سے ایک نے کہا اور کچھ اس طرح مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ جاتے ہی بن پڑی پرانے حویلی وہ نہیں تھی جسے میں میں نے تھاکر گیان چند کے بارے میں معلومات تحصل کی تھی یہ ایک ٹوٹا پھوٹا کھندر تھا اور ٹوٹے پھوٹے کھندر کے ایک حصے میں تھاکر گیان چند مجھے ملا ایک دراز کامت آدمی تھا چہرے حصے سکت گری معلوم ہوتا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی سرد لہجے میں کہا رنجید کمار میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایک لمحہ بھی یہاں رکو یہ سنبھالو اپنے حصے کی دولت اور یہاں سے فوراں روانہ ہو جاؤ تمہارا گھوڑا تیار ہے اور ایک بات کان کھل کر سن لو کہ اب اگر تم راج پوٹانہ کے نواب میں نظر آئے تو تمہاری زندگی ممکن نہیں ہوگی یہ تھاکر گیان چند کا کول ہے لو یہ سنبھالو اس نے باقاعدہ ایک بوجھ میرے حوالے کر دیا اور میں نے اس بوجھ کو ٹٹول کر دیکھا میرے آسان خطا ہو گئے کیونکہ کپڑے سے ہیرے کی چمک صاف نظر آ رہی تھی اور یہ تھی اور میرے ہاتھ میں تھمانے کے بعد گیان چند نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مجھے سونہ گڑی کے سرحد کے پار چھوڑائیں اور وہ لوگ مجھے لے کر چل پڑے میں سکوفناک صورتے ہر پر گوھر کر رہا تھا یقینن مجھے یہ دولت تھا کر رنجید کمار نے رنجید کمار کے دھوکے میں دی گئی تھی اور یہاں سے نکال دیا گیا تھا اب تھوڑی دیر کے بعد اصل رنجید کمار تھا کر گیا چند کے پاس پہنچے گا تو سارا کچھا چٹھا معلوم ہو جائے گا ہاتھ آئی دولت کو بھلا کون ٹھکرائے چنانچہ بہتر یہی تھا کہ گھوڑے کوئے لگائی جائے اور اس وقت تک اس کی پٹائی کی جاتی رہے جب تک وہ مجھے یہاں سے اتنے دور نہ پہنچا دے کہ یہ لوگ میرا نشان بھی نہ تلاش کر سکیں چنانچہ میں نے گھوڑے کی بیر پیٹ پر ایک سانٹہ جمعہ اور ہوا سے باتیں کرنے لگا تیز ہوایں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی میں امدہ گھوڑ سوار بھی نہیں تھا چنانچہ گھوڑے کی پشت پر جمع رہنا مشکل لگ رہا تھا جوش میں آ کر اور یہاں سے جلد جلد دور نکل جانے کے تصور سے گھوڑے کو چابک لگا تو دیا تھا مگر لینے کے دینے پڑ گئے تھے گھوڑا چابک کا برا مان گیا تھا اور میری ہر خوش آمد کو نظر انداز کر رہا تھا گلتی میری ہی تھی آخر وہ بھی جاندار تھا اور اپنی انا اور وقار رکھتا تھا گاربن اسے اعتراض تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بدس لوکی کیوں کی اب میں اسے کیا بتاتا تاکہ میں نے اسے یہ چابک اسی طرح مارا تھا جیسے کسی کار کو سٹار کرنے کے لیے سلو گھمایا جاتا ہے جانے کتنے دیر گزر گئی اور پھر مجھے گھوڑے کی رفتار سوست ہوتی بھی محسوس ہوئی اور وہ رو گیا میں نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی کہ کم بقت کوئی چال نہ ہو اطراف میں ہرے بھرے میدان پھیلے ہوئے تھے پس مندر میں سنگلاک پہاڑ نظر آ رہے تھے اور بائیں سمت کچھ امارتیں کچھ چھوٹی سی بستی تھی روح میں پالیدگی پیدا ہو گئی تھی میں نے وہ گھٹری سنبھالی جس میں تاریخی خزانے کا کافی بڑا حصہ تھا جس کے لیے جانے کتنے لوگ کب سے سرگردہ تھے پھر میں بڑی مہارت سے گھٹری سمیت کر گھوڑے سے کود گیا زمین پر قدم جمتے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں انتہائی قیمتی زیورات سونے کے قدیم سکے اور جانے کیا کیا تھا گھٹری کو اسی طرح باندھ کر سونے کے چند سکے نکال کر جے میں رکھے پھر ایک مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں جا بیٹھا میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور آرام کی سکھت ضرورت محسوس ہو رہی تھی گھٹری سرہانے راک کر میں لیٹ گیا اور دماغ میں خیالات کے یلگار ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن کھالی چھوڑ دیا کیا خیالات کو دور رکھنا میرے باس سے باہر تھا یہ سب کچھ بھی میرے لیے انتہائی برک رفتار تھا صورتحال کافی اتک میری سمجھ میں آ گئی تھی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ رنجید کمار نے گیان چند کے پاتھ پہنچ کر پیدمہ کو اس کے حوالے کیا ہوگا اور گیان چند نے پیدمہ کی بازیابی کے بعد یقیناً رنجید کمار سے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو اس کی روایتی خزانے کا ایک حصہ بطور معافضہ دا کرے گا ہو سکتا ہے کہ رنجید کمار نے پیدمہ پر جال ڈالنے کی کوشش کی ہو جس کا علم گیان چند کو ہو گیا ہوگا اور اس کا رویہ یہی بتاتا تھا کہ وہ رنجید کمار کو دھمکی دے رہا ہے آخر وہ خزانے کا یہ حصہ لے کر فوراں یہاں سے چلا نہ گیا تو اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا اب یہ رنجید کمار کی بدقسمتی تھی اور میری خوش قسمتی کہ اس کی بجائے میں تفاقی عطار پر گیان چند کے آدمیوں کے ہاتھ لا گیا اور اس کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے یہ ایک خزانہ مجھے مل گیا اصل رنجید کمار جب گیان چند کے پاس اپنا حیثہ وصول کرنے پہنچے گا تو گیان چند اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے گا اس کا اندادہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا میرے ہونٹو پر مسکرہٹ پھیل گئی حقیقت تو یہی تھی کہ اس خزانے کا حق دار رنجید کمار سے زیادہ میں تھا کیونکہ پیدما کے سلسلے میں مجھے جس قدر بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی اسے میرا دل ہی جانتا تھا رنجید کمار کی تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں تھا جبکہ میری تقدیر میں بہت کچھ لکھ دیا گیا تھا کئی بار مجھے ایسے خزانے حاصل ہوئے اور ہر بار مون سے استفادہ کرنے میں ناکام رہا تھا کیسے عجیب بات ہے ایک زمانے میں میں ایک معمولی سی نوکری کے لیے سرگردہ تھا جو میرا تانے منڈ ڈھکنے اور میرا پیٹ برنے میں میری معاون ہو لیکن آج قدم قدم پر مجھے خزانوں کے امبار مل رہے تھے اور میں انہیں خرچ نہیں کر پا رہا تھا واقعی انسانی زندگی میں واقعات ہی سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اس طرح عمل میں نہیں آتا ہے جس طرح اس کی سوچ میں ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے خزانے کو پشیدہ رکھنا اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جس سے ابھی گزرنا تھا ہمیشہ کی مانت حالات نے پھر ایک امتحان گا تیار کر دی نئی سوچیں نئے خیالات نئی منزلیں ان تمام چیزوں سے مجھے گزرنا تھا کوئی ایک مہور پانا تھا جہاں ساکت ہو جاؤں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے اس کی خواش کی کہ زندگی کی لطافتوں سے اسی طرح گزروں جس طرح دنیا کے رہنے والے گزرتے ہیں لیکن حالات نے اس کا موقع کہاں دیا کیا کچھ نہ کر کے دیکھ لیا صورت بدلی تو بھی مصیبت میں پڑ گیا واپس اثر صورت میں آیا تب بھی مصیبتوں میرا ساتھ نہ چھوڑا لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے چند ہمشکل ہوتے ہیں لیکن یہاں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر چوتھا آدمی میرا ہمشکل ہو اس کہانی کو ناقابل یقین کہا جاتا تو بہتر ہوتا جس پر مجھے خود بھی یقین نہیں آتا تھا کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ اپنا چہرہ تیزاب سے جھلسا لوں لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی تکلیف الگ اٹھانے پڑے گی اور پھر اس جھلسے و چہرے کا بھی کوئی نہ کوئی دعوے دار ضرور پیدا ہو جائے گا گزارا ہی کرنا تھا آنکھیں بند کر کے ذہن کو زور سے جڑکا کاش ایک گھنٹے کے لیے ان خیالات سے چھٹکارہ مل جائے اور سکون کی نیند سو جاؤں جلتے ہوئے ذہن اور دکھتے بدن کو کچھ تو آرام ملے نیند تو انہا سکی لیکن کافی دیر تک ایک ہی انداز سے لیٹے رہنے سے جسمانی تھکن کسی قدر کام ہو گئی اور دکھتے ہوئے بدن کو کافی آرام ملا میں ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا بہت کیمچی چیز اپنے ساتھ لے کے لیے گھوم رہا تھا پہلے اس کے تحفظ کا بندوست کا لیا جائے اور پھر کچھ اور سوچا جائے اپنے جگہ سے اٹھا گھٹری بہت مضبوطی سے باندھی ہوئی تھی اسے ساتھ لے کر آبادی کے طرف چل پڑا لیکن آبادی میں داخل ہونے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت چھوٹی سی پسماندہ سی بستی تھی اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا قیام کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی البتہ کوئی آدھا گھنٹے بستی میں گھومنے کے بعد جس جگہ جا کر نکلا وہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا راج پوتانہ ہی کی کوئی بستی تھی ریلوے اسٹیشن کی موجودگی نے مجھے تکویت بکشی سیاہ پٹڑیاں مچھیوی نظر آ رہی تھی اور اسٹیشن نام کی ایک چیز بھی تھی میں وہیں جا کر بیٹھ گیا بہتر یہی تھا کہ اب ٹرین کا سفر کروں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد مجھے ٹرین کی گڑ گڑاہت سنائی دی اب یہ جستجو کرنا تو بیکار مقصد ہی تھا کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے کہیں بھی نکل جاؤں کیا فرق پڑتا ہے چنانچہ ٹرین کے جس دبے میں جگہ ملی اس میں جا بیٹھا دبے کی تمام سیٹے پور تھی دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص نے ازراحے ہمدر دی مجھے اپنے پاس جگہ دے دی اور میں نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے گھٹری نہیت بے پروائی سے سیٹ کے نیچے اپنے پیروں کے پاس رکھا لی باری بار کم آدمی خوش کلاک معلوم ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے سفر کے بار میں پوچھا لے کر مس کا جواب گول کر گیا اور خود اسے پوچھ ڈالا کہ وہ کہاں جا رہا ہے آگرہ اتروں گا یہ گاری تو آگر چلی جائے گی مگر میں آگرے میں ہی رہتا ہوں گڑ اور میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا آپ آگرے میں کیا کرتے ہیں سنا رہا ہوں بھئی جی یہاں جدپور میں اپنی بیٹی کے پاس آئے تھا اور وہ یہی بیائی ہے اس چکس نے جواب دیا اور میں نے کافی خوش کلاکی کا مظاہرہ کیا بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ جوہری ہیں میں بھی آگرے جا رہا ہوں کچھ کام ہے مجھے وہاں اور پھر مجھے اپنے دادا کے دیئے ہوئے سونے کہ یہ چار سکے بھی فروخت کرنے ہیں دادا جنہیں خاص طورت حدیت کی تھی سونے کے سکے ذرا دکھاؤ تو سنار نے کہا اور میں نے جیب سے ایک سکے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا سنار اسے آنکھوں سے قریب کر کے دیکھنے لگا اور پھر اس نے ہتھیلی پر گس کر دیکھا اور گردن ہلاتے ہوئے بولا خراس ہونا ہے آسانی سے بک جائے گا دیسے چار سکے تو نہیں تم چاہو تو دو سکے میں بھی خرید سکتا ہوں مجھے دے دو کیا فرق پڑتا ہے آپ لے لیجئے مجھے تو بیچنا ہی ہیں باقی دو سکوں کے لیے اگر تم چاہو تو میری دکان پر آ جانا اس کے پیسے بھی میں وہیں دے دوں گا وہ سکوں کے پیسے یہی لے لو آندھی کو کیا چاہیے دو آنکھے بغیر ٹکٹ ڈیل میں سفر کر رہا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پیسے ایسے واقعات میں دلچسپ ہوتے ہیں جانے کتنی مالیت کا سونہ میرے ساتھ تھا لیکن ٹریڈ کا ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے یہ کام خوش قسمتی سے یہی ہو گیا اور جب ٹکٹ چیکر آیا تو میں نے بڑی عطی بنان سے اسے نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ میں ٹکٹ نہیں بنوا سکا ٹکٹ چیکر نے وہیں مجھے ٹکٹ بنا کر دے دیا اور اس طرح یہ مشکل بھی حل ہو گئی اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں سفر ختم ہوا اور ہم آگرے کے ریلوے سٹیشن پر اتر گئے جہاں وہ سنار تو مر سے رکست ہو گیا اور میں ریلوے سٹیشن سے باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے آگرہ تاریخی مقام تھا اور یہاں کچھ عرصہ رہا جا سکتا تھا مجھے کون سی کوئی جلدی تھی کہیں جانے کی بس پاس جو کچھ تھا اسے محفوظ کرنا مقصود تھا چنانچہ ایک سیکل رکشہ کا انتخاب کیا اور کسی ایسی ہوتل چلنے کے لیے کہا جہاں قیام کیا جا سکے میں نے اپنی شخصیت بلکلی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا رکشہ ڈریور نے مجھے ایک ہوتل کے سامنے اتار دیا اور میں ہوتل میں کمرہ حاصل کرتے وقت ہوتل کے جسٹر میں نام برج مہن لکھوایا اس ہوتل میں کوئی خوبی نہیں تھی لیکن ایسی جگہ میرے لیے محفوظ ہو سکتی تھی میں نے اس گھٹسی کو سنبھال کر ایک جگہ رکھا اور موہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آرام کرنے لیٹ گیا جاگہ تو شام ہو گئی تھی ایک بار پھر اٹھ کر میں نے موہ ہاتھ وغیرہ دھویا اور آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا زندگی کا کوئی خاص مقصد ہی نہیں تھا نہ کہیں جانا تھا نہ کسی کا خیال ذہن میں تھا لوگ آتے جاتے رہتے تھے پی دماغ کا خیال ختم ہو گیا تھا اور وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی تھی اور سارے مسئل حل ہو گئے تھے ہاں اب میرا کوئی دشمن ہو سکتا تھا تو وہ صرف رنجیت ہو سکتا تھا کیونکہ اسے میرے ہاتھوں چور پہنچی تھی لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں یہاں آگیا ہوں ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور اس کے کسی گوشے میں جا کر رہ پڑوں گا اور بکیہ دنگی گزار دوں گا بھلا کیا فائدہ کسی کی جسٹیو کسی کی تراش میں جو گزر رہی ہے سو ٹھیک ہے بشرت ایک ایک ہموچی سے گزر جائے میں نے بازار سے ایک امدہ قسم کا سوٹ کھریدا اور کچھ ایسی چیزیں جو میری ضرورت میں کام آ سکتی تھی یہاں رہ کر کام از کام لباس وغیرہ کی ضرورت بھی تھی جس کا بند بس میں نے ہنگامی طور پر کیا لیکن بعد میں ہوتل کے کمرے تاکی محدود رہا یہاں کوئی دکت نہیں ہوئی ہوتل بالکل محفوظ تھا جو دو سکے فرکت کیے تھے ان کی رکمی اتنی مل گئی تھی کہ سارے کام ہو گئے دوبارہ اس سنار کی دکان کا روح نہیں کیا کہ کہیں کوئی گربر نہ ہو جائے اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا لباس مل جانے کے بعد میں نے مزید چار سیکیک اور جہوری کے آتھوں فرکت کیے اور اسے بھی ایک کہانی سنا دی جہوری نے مجھ پر کوئی شبہ نہیں کیا اور اس طرح میرے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی میں نے سوٹ کیس کو اتیاز سے محفوظ جگہ رکھا اور گھومنے نکل گیا آج میں نے تاج محل دیکھنے کا فیصلہ کیا زمانہ قدیم کے یہ حسین درسگاہ آج بھی اپنی تمام روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے تھی کیسے کیسے عجیب لوگ تھے ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے تھے شاید زندگی کے دوسرے مسائل ان سے دور رہتے ہوں شاہ جہاں نے ممتاز محل سے عشق کیا اپنی پسند کے مطابق تاج محل تمیر کرا دیا اگر وہ بھی ہم شکلوں کے بیچ میں فس جاتا تو تاج محل کا وجود اس کائنات میں نہ ہوتا سیاہوں کی ٹولیاں ادھر ادھر گردش کر رہی تھی نوارداد کی دکانیں سجی ہوئی تھی تاج محل کے چھوٹی بڑی مادل بڑے فروخت کیے جا رہے تھے اور جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی موسیقی